جسے دکھاتے ہو بینہ سنیں خود کو ذمہ دار بتاتے ہو ہم مانگنے آئے تھے پانی آپ بینہ آگ کے بھٹی بن جاتے ہو پانی پر اُبل گئے کلکٹا گزارش کو لوگوں کی ضرورت کی بجائے کمزوری مان رہے ہیں آج بیک بلیٹن میں ہم اس سے مدے پر چرچہ کریں گے اور اس چرچہ کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھیں بات بات پر غصہ صحیح بات پر بھی غصہ غصہ اتنا کی پریشانی سننے سے پہلے ہی وہ چپ رہنے کا آدیش دیتے ہیں پہلی بار آئے ہو میرے سامنے پہلی بار میں چلا رہے ہو آپ لوگ لے لو کھولیس کو لائے بات ہوئی بھولے گے پانی کی تو سمجھ سے حل نہیں ہوگی دو چار اندر بھی جاؤ گے بھولت بھولت کے لیے ترس رہا بھرت ہو اب اپنے لیے پانی بھی نہیں مانگ سکتا کیونکہ کلیکٹر شاہب سے جب پنے پر گوہار لگائی گئی تو انہوں نے پنہ فکتے آواز اٹھائی تو شٹ اپ کہہ دیا آج میں میری جنتہ میرے بادواسی میرے عورتیں جب پرساس ان کے پاس جلا کلیکٹر مہدے کے پاس آئیں تو دربوار کیا انہوں نے کاغس پھینک دی ہماری کوئی جنتہ سنوائی نہیں کی کیونکہ آج اس میں حدکاری بیٹے ہوئے یہ گریب جنتہ آج بچوں کے لیے پانی پینے گئے پانی نہیں ہے مائی کا مہنہ ستم تھا رہا ہے تاپمان بوال مچا رہا ہے اوپر سے کلیکٹر صاحب کا ایٹیٹیوڈ گھزب ہو گیا اے سی آفس سے نکل کر بھی پانی شبد پر ہی آگ ببولہ ہو جاتے ہیں اب گوہار کہاں لگائے بھرت پر سے آجائے کمار کے ساتھ پیورو ریپورٹ سمچار پلنس کسی بھی انسان کے جیون میں سب سے مولبوت ضرورت ہوتی ہے پانی اگر کسی کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو آپ اس کی سمچیا کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ڈی ایم صاحب جو زلے کے سب سے بڑے عدی کاری ہیں وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے آخر کار کیوں اس طریقے سے زلے کا سب سے بڑے عدی کاری بہوار کر رہا ہے اسے پر آج ہم چرچہ کریں گے اس چرچہ میرے ساتھ پنکر جوشی جی آج آپ سے ہی ہے آخر کار کیوں اس طریقے کا اٹیچوڈ ایک ورسٹ عدی کاری شو کر رہا ہے اور کیا اس طریقے کا عدی کاری جو بہوار عام پبلک سے کرتے ہیں اس سے آپ کی سرکار کا چہرہ خراب نہیں ہو رہا ہے دیکھیں دربراہ جی جس چیز کے آج آپ نے بات کی ہے اس چیز پہ جو ہے یہ بدہ جو ہے آج مارنی منتری جو ہے ہماری جلدائے منتری ہیں ان کے سامنے بھی آیا انہوں نے کہا کہ اس کے ہم پوری جاج کرا کر کے یہ چیز کسی بھی حالت میں نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے پیچھے جو ہے میں کوئی پکش نہیں لے رہا میں ایک بہت سیری سی چیز ہے کیونکہ جیسی میری بات چیز ہوئی جس طریقے کا جو ہے آپ کے ہاں سے جب یہ بات ہوئی تو ہم نے فیڈبیک لے ایسا بیوہار کیوں جنتا کے ساتھ کیونکہ جیس جنتا نے ہم کے چن کے بیجا جیس جنتا نے ہمیں لوگوں کیا تو جیسا بیوہار کیوں تو جو ہے کلیکٹر ساتھ کا یہ کہنا تھا کہ ایک چلی کی وہ پانی کی جو ہے میٹنگ میں جو مستر اوپی سینی ہے جو ہاں سیکرٹری پی ایچڈی ہے وہ وہاں گئے ہوتے ہیں اور اس کے مسئلے پر ہی بات ہو رہی تھی کیونکہ پانی کی سمجھا بلکل آپ ٹھیک کریں کہ مئی کا معنی ہے اور پانی پلانے کا اور پانی پورا سپلائی جو ہے سرکار کا جو ہے قسم اددیش ہے اس لئے یہ ورسطہ پوری پوری کرنے کی جو ہے سرکار پورا بہنسک کیا سکرٹری اب مول سوال لیے آخر کار بیوہار کیوں اس طریقے کا سوال ہے یہ چیتنا ہی ہے دنراج جی ایسا آپ نے ابھی مجھے دکھایا کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں پانی مانگنا کوئی گلت نہیں ہے جب پانی نہیں ہوگا نلشی طرح سے لوگ جو ہے دی ایم سے پانی مانگیں گے وہاں کے ای ڈی ایم سے پانی مانگیں گے وہاں کے جین پر جنسز پانی مانگیں گے منتری سے مانگیں گے سرکار سے مانگیں گے اس میں کوئی دھو رہے والی بات نہیں ہے اور مانگنا بھی چاہیے جو ہے جوہ تو جواب بھی لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیں گے تو جو بات سامنے آئی اس میں یہ کہاں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو راجنیتی جو ہے کہیں نہ کہیں یہ نہیں آنی چاہیے اور یہ کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کا جو ہے اپیوب کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو ہے کیونکہ سمجھا کا سمجھا یہ آپ کا پکش ہے کہ وہاں پر راجنیتی زیادہ ہو رہی تھی ہے لیکن جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں ارچنر شرمہ جی جو لوگ چے اس وقت سکرین میں ہمارے نظر آ رہے ہیں ایک بڑی محلہ ہے وہ پانی مانگ رہی ہے ڈی ایم صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ پانی تو ملے گا نہیں زیادہ ہو انگامہ کرو گے تو دو چار اندر جاؤ گے کیا محلاؤں کے ساتھ بزر محلاؤں کے ساتھ اس طریقے کا بہبار جائز ہے دیکھیں دھرم راہی میں سمجھ نہیں ہے کہ پانکر جی کونزی راجنیتی کی بات کر رہے ہیں ایک پرشاشنیک عدیکاری جو جن سیوک ہوتا اس کے سامنے جنتا یہ سوچ کر کے کہ اکاؤنٹی بلیٹی کے ساتھ ان کی سمجھا کو سن کر کے اس کا سمادھان کریں گے وہ یرتی یہ کہے کہ آپ پہلی بار میرے پاس آئیں فرسٹ ٹائم آئیں اور میں آپ کی سمادھان نہیں کر سکتا پانی نہیں ملے گا ایک دو کا اندر جانا پڑے گا تو محلاؤں اکروشت ہیں کیونکہ اس بھیشن گرمی میں پانی ایک آوشکتہ ہے اور یدھی وہ مہیا نہیں کروا پارا وہاں کا پرشاشن تو اس پرشاشن کو سمجھ کرنے کا عدیکار آمناغرک کا ہوتا ہے پانگر جی نے تو کہہ دیا راجمیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن راجمیتی اس لیے کیوں نہیں ہونی چاہیے یہ بھی بتانا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آمیتاب جی کو بھی دھیان ہوگا کہ جو شاشن کرتا ہے وہی پرشاشن بھی رفلیک کرتا ہے پرتی بمیت کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکھے منتری گمی کے کارکرم میں شاہ سیکر کے آس پاس کہیں گئی تھی وہاں کچھ مہیلاؤں نے راستہ روکنے کا کام کیا تھا پانی کی گوہار کو لے کر کے تو ان پر کیس درش کیا ہے ان کا اپرادی کرن کیا گیا جس راجج میں مہیلاؤں کو پانی مانگنے پر ان پر کیس درش ہوتے ہیں اس راجج کے پرشاشنک ادھیکاری خود ہی سمجھ رہے گی کہ جب مکھیا ہی ایسے کام کے نردیش لیتی ہیں تو پھر ہمیں بھی ایسا کا ایسا ریفلیکٹ کرنا ہے اپنے ویہوار میں رہی بات پرشاشنک ادھیکاریوں کی تو بھارتی ہے پرشاشنک سیوہ کی ادھیکاری جو ہوتے ہیں پھر سمجھتے سے سروچ کوئی سیوہ نہیں ہے ایسے ادھیکاریوں کا بھیہوار ساروجینک روپ سے کیسا ہونا چاہی کسی کو بتانے کی بھی اوشبتہ نہیں ہے لیکن آپ اتنے واخلہ گئے کہ کچھ نیری مہلائیں آ کر کہ گوہار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بدسلوکی کرتے ہیں آپ شب بولتے ہیں ان کا افمان کرتے ہیں ایک عام ناغری کی افمان کا عدیقار آپ کو نہیں ہے آپ پبلک سربینٹ کی بات ہو کہ ٹیمپرامنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ سے لوگ اپکشا نہیں کرتے کہ آپ اس طریقے اس ٹیمپرامنٹ کو ہیں ہمارے ساتھ دامو الدر شرمہ جی بھی ہے خود آئی ایس آدھیکاری رہ چکے ان کا انہوا بھی ہوگا ڈامود شرمہ جی آخر کار کیا ایک آئیے صادقاری اس طریقے کا بیواز کر سکتا ہے ڈامود جی ابھی جس طرح کا موسم چل رہا ہے جس میں چالیس سے سیتالیس ڈگری تیپ ٹیمپریچر راجستان کے بھیبن بھاگوں میں چل رہا ہے ساتھ یہ بھی ایک راجستان میں پچھلے دس سال میں جو گراؤنڈ وارٹر ہے وہ لگ بھر کہیں پر پندرہ میٹر کہیں پر پچیس میٹر کہیں بیس میٹر جاپور کے بارے بھی کافی خبریں ہیں کہ جاپور جلے کے سب ہی پنچائے سمیتیوں کو ڈاک جون بھوشید کر دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے وہاں پر ٹیوب بیل کھوڈنا منہ ہے تو یہ استیتی اپنے راجستان کی بن رہی ہے پہلے سے ہی ہاں ڈیجرٹ کے علاقہ ہے تو اس سب کی استیتی کو دیکھتے ہوئے پانی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سمسیا ہے گرمی کے دنوں میں ایک جولنشیل گودہ ہر جگے بن جاتا ہے تو یہ بات تو صحیح ایک جلہ کلیکٹر کا بہبار چاہے کوئی بھی جلہ کلیکٹر ہو وہ سمجھدنشیل ہونا چاہیے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی پرشاشترک بیوستہ میں کئی باری ایسا لگتا ہے کہ میں خود بھی جلہ کلیکٹر رہا ہوں کئی جلوں میں لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ جلہ کلیکٹر کم سے کم بھی نہیں تو پچاس ساٹھ کمیٹیز کا چیئر پرسن ہوتا ہے اور ویبین ویواؤں کے ادھیکاری جو ہوتا ہے چاہے وہ پی ایچ ایڈی کا وارٹر وکس کا جو پانی دیتا ہے ایکسی این ہو چاہے ایسے ہو چاہے ایڈیشن چیف اینیر ہو وہ ڈائریکٹلی کلیکٹر کے انڈر میں تو نہیں ہوتے کلیکٹر ان کا ٹرانسپر پوسٹنگز بھی نہیں کر سکتا تو اس میں کئی ساری ایسی سمجھ چاہے ہیں کہ جلہ کلیکٹر ہر ایک کمیٹی کا چیئر کرتا ہے پانی سے سمجھ چاہوں کو بجلی سے سمجھ چاہوں کو ultimately solve کرتا ہے اور coordination ویبین ویواؤں کا کرتا ہے لیکن اس میں جیسے مہلاؤں کے ساتھ انہوں نے بات کی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھر آپ کی سمجھ چاہے ہیں آپ جو گیاپن لائیں دیجئے میں اس کی سمجھ چاہے ہیں بات ہوئی ہے کہ آپ نہیں نیرہ کرن کر سکتے ہیں آپ ان کو سانتو نہ تو دے سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے آپ ان کو یہ کہہیں کہ جیل بھیج دیں گے امیتاب جی کوئی سرچہ میں لاؤں گا امیتاب جی آخر کار اب بھارتپور کی جو جنتہ ہے وہ کہاں جائے گی پانی مانگنے کے لیے اس میں دو باتیں بھائی مجھے سمجھ آتی ہے ایک بات تو پنکت جی کے لیے کہوں گا مطر یہ بابو آپ کی لوٹیا ڈوب ہو دیں گے یہ جان لے گی یہ تو ہاں جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے ان کا کیا جاتا کچھ نہیں ان کو تو ساکھ سال تک تنکھا اس کے بعد پینشن ملے گی ملے گی بھنڈ گریچوٹی الگ ملے گی ان کو جلدائے میں رکھو چاہے پردائے میں رکھو چاہے بانجر بھوم بکاس دو چاہے پرتی بھوم بکاس دو چاہے پرتی بھوم بکاس دو ان کو لگاؤ یہ لال بھتی میں گھومیں گے آپ کی بھتی چلی جائے گی یہ جان لیجی کلیکٹر کیوں سرکار کا چپراسی بھی اس دھنکی بیوہر نہیں کرے جو آدمی جنتا کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے وہ جنتا سے کہے تم کو جیل بھیج دیں گے کس اپراد میں بھائی پانی مانگا اس لیے جیل بھیج دیں گے بھرتپور کے لوگوں کو اس کلیکٹر کا دپتر گھر لینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا چلو بھیجو جیل دیکھیں آپ میں کتنا ساحس ہیں کتنے ہجار لوگوں کو جیل بھیج دیں گے آپ اور پھر آپ بیوستہ چلا لیں گے پھر جیل چلا لیں گے کیا کریں گے آدمی پانی مانگے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے کلیکٹر کا کوئی سونا چاہتی مانگنے آئے تھے بیر مانگ رہے تھے کیا پینے کے لیے کیا آپ جیل بھیج دیں گے پانی مانگے تو حضور وہ لیں گے جیل بھیج دیں گے چھوڑ دے کلیکٹری دامودر جی نے کہا پی اچڈی اس کے ادھین نہیں ہوتا جلدہ ہے بیبھاگ بادھی نہ ہو یا نہ ہو جو بیوستہ بنا کے اس دیش میں گئے اچھی ہے بری اس میں میں بحث نہیں کروں گا وہ لمبی بحث ہے میرے اپنی رائے ہے اس میں لیکن جو جو جوارلال نیرو بیوستہ بنا کے گئے اس میں سی ام پی ام اور ڈی ام تین ہی مہترپون ہے باگی سب بیکار یہ جان بھیجے صحیح بات ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں آپ کی باری آئے تب بولی گا ڈسٹڈ مجسٹریٹ کے پاس پریابت حیثیت ہے اسے لیے تو لوگ آئے یہ پٹھواری کے گھر کیوں نہیں گئے پدرشن کرنے اور پنکج بھائی ایک بات آپ سے بھی کہوں گا راج نیتی نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے اگر راج نیتی نہیں ہوتی اس مدے پر تو میں بھرتپور کے راج نیتک دلوں کی آلوچنہ کرتا میں کانگریس کی آلوچنہ کرتا دوسری پارٹیاں جو وہاں ہوں گے ان کی آلوچنہ کرتا اگر آپ جنتہ کے پیاسے حالک پر بھی دیم کا گھر نہیں گھیر سکتے تو آپ کو سنیاس لے لینا چاہیے راج نیتی سے باقی دلوں کو پرائیمن پانی راکھیے بین پانی سب سون پانی گئے نہ اوبریں موتی مانس چون کیا طریقہ بھائی کیوں نہیں راج نیتی ہو وہ راج نیتک دل نپنسک ہیں جو جنتہ کے پیاسے حالک کے لیے بھی سرک پر نہیں اتر پائیں پھر ان کا راج نیت کرنے کا حق چاہ میں تو کروں کانگریس کا آدمی بھی لیڈ کر رہا اس دھرنے کو اس پردرشن کو تو کیا کلیکٹر نہیں ہے کہا جیل بھیدوں گا کیا کانگریس بھی یس آئی کا پدرشن تھا یہ اسی راج کی لوگ ہیں اسی راج کی پارٹیاں ہیں تل کانگریس کا شاشن ہوگا آپ بھی دھرنا پدرشن نہیں کریں کیا پنکر جی کریں گے نا کریں گے نا تب ارچنے شرما اس پھوٹس سے بھی یہ جان لیجئے میرا تذوربہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس بھی تذوربہ ہے چنان لڑنے جیتنے آرنے کا تھوڑا وہ تذوربہ ہمیں بھی ہے جب جنتہ کہتے ہیں کہ یہ چوچی آبیس ہے اس پر دنڈ تتکال کیوں نہیں اس پر بیوستہ تتکال کیوں نہیں بولی جی آج کر آئیں گے نہیں یہ ابھدر بیوہار نہ تو شوبھنی ہے نہ سویکارے ہونا چاہیے نہ شم میں ہونا چاہیے اس پر شما بھی نہیں ملنی چاہیے ایک کلکٹر دنڈت ہوگا باقی 32 کلکٹر سودھر جائیں گے پنکر بھائی جان لیجئے ایک کلکٹر کا کام تو کھینچنا پڑے گا ابھی کھینچ لیں گے ابھی گرمی بہت باقی ہے تو سکھ میں رہیں گے نہیں روج بوال ہوگا ہر شہر سے ہر گاؤں سے ہر جلے سے یہ پرستی آئے گی ساتھ اور آپ جانچ ہی کراتے رہیں گے تب اس جانچ کو جنتہ اڑھے گی کی بچھائے گی اپمان آج ہوا جنتہ کا اس کو لگنا چاہیے کہ اس نے جس شاشن کو چُنا جس ستہ کو چُنا اس ستہ نے اس کے اپمان کا پرتکار کیا اور کہا کہ نہیں ہم آپ کے اپمان سے شد ہے اس بات کا پرتکار ہونا چاہیے آپ کے ایکشن میں جانچ اس بات کا پرتکار نہیں ہوتا پنکر جوشو جی آپ تمام مبستہوں کی بات کر رہے ہیں اسی مبستہ میں ڈی ایم بھی ہے آخری دروازہ ہوتا ہے کئی جگہوں پر ان لوگوں نے گوھار لگائی ہوگی وہاں پر سنوائی نہیں ہوگی تب یہ آخری دروازہ ان لوگوں نے کھٹ کھٹ آیا ہوگا اب اگر یہاں سے بھی لوگ نراش ہو جائیں گے تو کہاں جائپور سیدھ آئیں گے دروازہ جی میں آپ کو جو مجھے فیکس ہوتا ہے اس پر چرچہ کروں جو فیکس ہوتا ہے اس چرچہ پر میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں جو چیزیں تھی کہاں بلکل سرکار کا اقبال ہونا چاہیے سرکار کا اقبال میرے کیال میں بسند راجی کا ایڈنسٹریشن جاننے کے لئے کوئی کہنے کی آفشکتہ نہیں ہے جس طریقے کا پورا کنٹرول رہتا ہے آئی اس کے پر اشار بتانے کی آفشکتہ نہیں ہے میرے کیال میں کسی بھی پارٹی کو اور یہاں کی جتہ کو اور اس طریقے کا ہونا بھی چاہیے سرکار میں سرکار کا اقبال ہونا چاہیے اس طریقے کا چیزیں رہنی چاہیے دوسری بات آپ نے کہا کہ جو چیزیں پہلے پوری جب اس کی تصویر آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جب وہ میٹنگ تھی جس میٹنگ پر پانی کی چرچہ کے لئے جیپور سے جب ادھیکاری کہیں کہ کہیں نہ کہیں پانی کی ویوستہ لگاتار ہونی چاہیے اس کے اندر کریکٹر ای ڈی ایم سب ہی لوگ تھے ای ڈی ایم سب سے پہلے ای ڈی ایم گئے اور ای ڈی ایم نے سب سے پہلے پتا ہے آپ کی سب بات ہم آپ کی ہر بات ہم نے مان لی آپ کی ہر بات ہم نے مان لی آپ نے جو کہا سب صحیح ہے پھر بھی ڈی ایم کیسے کہہ سکتا ایک بزرگ مہلہ اب تصویر دیکھئے دیکھیں نہ پہلے پتا رہا ہوں دورا جی دیکھیں میرا دورا جی میرا مان دیکھیں دورا جی میرا جو میرا جو میرا جو ہے دیکھیں بہت کی مہتی Patienten وہ چیز میں ہے ۔ که یا دیکھیں دیکھیں ایک بہار کا ویکتی جو ہے اپنے بچے پر ہاتھ اٹھائے اور ایک جو ہے اس کی ماں جو ہےere پر رہا ہے شائطے ہیں یہ دیکھیں وہ ویکتی اپنی کرتوی کی نسطہ سے پوری کر رہا ہے اور کہیں لا کہیں آپ اس میں کوئی دیں گاوشش کرتے ہیں یا اس پر صحیح نہیں کرتے ہیں تو دیکھیں بہت سارے گھٹنائیں جو ہیں اس طرح کو یہ کہ ہم نے ڈاکٹرز کو سسپنٹ کیے ڈاکٹرز میں جو ہے پریجنوں کے لوگوں نے مار پیٹ کی اور اس مار پیٹ میں پریجن کا کیا ہوا اور ڈاکٹر کا کیا ہوا کچھ نہیں ہوا لیکن جو لوگ بعد میں گئے ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ علاج کے کارن جو ہے یا تھا انہوں نے دن توڑ دیا یا ان کی حالت بکتر ہوگی تو میں کہہ رہا ہوں بھی کہیں نہ کہیں یہ جو چیزیں ہیں بلکل امیتہ بھائی نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ چیز پہ بلکل کہا ہے کہ ان کی جو کارپنالی ہے میں اس کی کوئی پکشنر نہیں ہوں کہ کارپنالی اچھی ہے پولیس کی بھی کارپنالی اچھی نہیں ہے یہ لوگ بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے دیکھیں دونوں چیزیں ہیں کہ راجنیتی بھی ہونی چاہیے لیکن راجنیتی جو ہے کہیں دوسرے ادیشوں کے لیے اور اس میں ویفدار والے نہیں ہونی چاہیے وہ جنتہ کی سیوا کے لیے ہون چاہیے تھی ان کے سامنے پتا رہا ہے باٹنے نہیں دے رہے تیسری ناراض ہو گئے کہ ہم کو پرنے کرنے سے منچت کرنا ہی بھیڑا دیکھیں امیداب جی ایک بار یہ مان بھی لیا جائے پنکر جی کی بات کی کوئی میٹنگ تھی پانی کی سمسیاں کے سمادھانے کی عدی کاری اکترت ہوئے تھے تب تو ڈی ایم کے لئے بہت اچھا افسر تھا کہ افغت کرا دیتے ان مہیلاؤں کو کہ آپ کی سماسیاں کو لے کر کے چلچہ ہوئی ہے ومرش ہوا ہے اس کا یہ سمادھان ہم نکلنے والے لیکن اس کی سطان پر آپ کہہ رہے ہیں آپ فرس ٹائم آیا ہو جادہ بولوگی تو پولیس کو بلالوں گی اس چیز کی سویکاریتہ نہیں ہے اور آپ یہ کہیں کہ جب ہم اس کی پکشدر بھی نہیں کی کوئی عدی کاری کسی کے ساتھ دربیوار کرے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ایک طرف تو آپ یہ باتیں کریں دوسری طرف آپ کا پرشاشن نیرنتر یہ بانگی تو صرف وہاں کی ہے بھرت پور کی پرتی دن ہر شہر ہر قضبے ہر گاؤں میں پانی کے لئے ہاہا کار ہے اس کا ایک ہی کارن ہے کہ آپ نے گرمی کو دیکھتے ہوئے کوئی اگرم ویبستہ ہی نہیں کی آپ کو اندازہ تھا کہ اس سطان پر پانی کی کمی ہوگی ابھی ہمارے پورو آئیے صدیقاری کہہ رہے تھے کہ آپ جو ڈی ایم ہوتا ہے بہت سی کمیٹی اس کا ادھیاکش ہوتا ہے آپ کا اتنا بڑا عادہ ہے اس کا سنگیان تو آپ کو ہوگا یعنی آپ اس عوضے کو تو جانتے ہیں لیکن جو آپ کے سامنے گوہار کر رہے ہیں وہ آپ سے ہی نہ اس چیز کو زیادہ پہچانتے ہیں اور اس لئے ویسا بیوار کرنے کے لئے آپ تک پر ہیں آپ کے پاس اتنی ساری کمیٹیز کو ہیٹ کرنے کا ادھکار ہے تو آپ کے پاس یہ بھی اتردائیت ہونا چاہیے کہ کس سمسیا کو کس پرکار سے تکہ سمادھان کرنا ہے پانی نہیں دے سکتے ہو شابدک روپ سے تو نرم ہونا چاہیے سیمیت ہونا چاہیے تھنڈے چھیٹے دینے کا ایک آپ کے اندر آدھ بھی بننی چاہیے یہ نہیں کہ آپ دی ایم ہے ایسی کمروں میں بیٹھتے ہیں تو باہر گرمی میں کوئی آخر کے گوہار کر رہے تو آپ ان پر گرم ہو کر اس طرح کا بیوار کریں ہم بھی راجنیتی سے تعلق رکھتے ہیں جو مہلائیں آپ کو سامنے دکھ رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی راجنیتہ انہیں پریریت کر کے کوئی نیت سوارت یا ادیش کو پورا کرنے کے لئے کسی کلیکٹر کا گھراب کرے گا یہ بھی اسے ایسا کرنا ہوتا تو وہاں کے ایم ایل اے کا کسی اور کا وہ گھراب کرے گا ایک سبھاوک سے چیز تھی دامودر شرمہ جی آئیے صادقاری اور ویدھائی کو کہ گھر پانچ دن پانی نہیں آئے پھر وہ دیکھیں گے کتنی میٹی میٹی بات بولتے ہیں پانی سے زیادہ ضروری کوئی اور چیز ہے کیا اس سے کم اور آدمی کیا مانگے پانی ہے تو زندگی ہے لوگ ایک ترہاں سے زندگی مانگنے آئے تھے 45-46 ڈگری ٹیمپریچر میں وہ شرمت نہیں مانگنے آئے تھے شرمت اور لسی مانگنے آتے میں بھنکہ جی کے ساتھ کھڑا ہو تاک لسی نہیں مل پائے گی پانی تو ملے گا کم سے کم پانی بھی نہیں ملے گا آمیتاب جی بلکل پانی ملے گا پانی ملنا چاہیے آج کے سامنے میں یہ نمبر ون کی پرائیٹی ہے اور سب چیزیں بعد میں اس وقت موسم کو دیکھتے ہوئے پانی اور بجلی دو سب سے بڑی آوشکتائیں ہیں اور اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ پوری سانوبوتی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی جب پانی سے سمبندیت میٹنگ وہاں پر پی ایچی ڈی بھی بھاگ کے پرمک شاشن سچیو جو بھرتپور کے سمباغی آیوکت بھی رہے ہوئے ہیں خود بھی وہاں میٹنگ لے رہے تھے تو کلیکٹر ان لوگوں سے بات کر کے یا ان کا اے ڈی ایم ان سے ہی سمجھا سکتا تھا اب آپ کی سمجھے پر بات ہوئی ہے اور میں آپ کو دس منٹ میں یہ فیڈ بیک دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر پانی کی سمجھے کا سمبادان کیسے ہوگا کیونکہ پی ایچی ڈی کے سارے ادھیکاری اس میٹنگ میں نشتی طرح سے موجود ہوں گے یہ تو میرا بھی انباغ ہے تو اس لئے یہ بات جس طرح سے اس نے ٹرن لیا ہے وہ واسطہ میں اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ کلیکٹر کو میٹنگ میں سے بیچ میں جب ورستی بلا کے اٹھایا ہو یا کوئی اور ایس طرح کی بات ہو انگی تھا سبھی آئی ایس آدھیکاریوں کا ویوہار انوتر دائیتو والا نہیں ہوتا ہے آئی ایس آدھیکاری اگر ان کو اپن بابو کہیں چاہے کچھ بھی کہیں دامودہ جی میٹنگ میٹنگ اور جنتہ سے سمباد دوئی تو کام ہے کلیکٹر کے پاس ہوں کیا ہے میٹنگ کریں اور جنتہ کو بتائیں یہ ہی اسی لئے کہ بیوستہ ہے شاشن کی اگر بیچ سے اٹھ گئے کوئی گناہ ہو گیا حضور ای آلم ہے باجدلی شاہ ہے بیچ سے نہیں اٹھیں گے دربار سے بلکل گناہ نہیں ہے بلکل گناہ نہیں ہے جنتہ کے سیوے کے اٹھنا چاہیے چاہیے بلکل اٹھنا چاہیے جو پانی سے سمبندی سمسچہ کے لئے خاص طور سے میلائیں آئی تھی ان کو سنتوشت کر کے اگر بھیجا جاتا ہے تو ان کی سمسچہ کا سمادھان بھلے ہی شام تک ہو سکتا ہے ایک بات کہوں دامودہ جی آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے بیچ میٹنگ سے ابھی مالی یہ رولنگ پارٹی کا کوئی تاگتور ایم پی ایمیلے آگیا ہوتا تو بھی یہ بیچ سے اٹھ کے بھاگتے چاہیے ناستے کے انتظام کرتے بات دکھتے کی نہیں دکھتے کلکٹر میں سمجھتا ہوں ایم پی ایم ایلے میں سے کوئی تو وہاں میٹنگ میں موجود بھی ہوگا ہم کو دوسری بات کر رہے ہیں جو موجود نہیں وہ کوئی بڑا آدمی اکسمات پرکٹ ہو گیا گیٹ پر گھستے اس نے کہا کہا کلکٹر بلا اس کو تو یہ بھاگتے نا چاہیے سموسہ برپی لگڑو کے انتظام کرتے ہوئے میں نے بھاگتے دیکھا آئے لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں بھاگتے نا کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب انہیں میٹنگ میں ہوں یہ جو آپ بات کر رہے ہو اس کی وجہ سے ارے مالک ہی سب ہم لوگ میں جانتے ہیں میں اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایس آئی ایس آدھیکاری آج کل جلا کے جلا کلکٹر کہلاتے ہیں جلا دھیش نہیں کہلاتے اور وہ جن سیوک ہوتے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے لیکن جس طرح کی ویوستہیں آج کل بدل گئی ہیں سماج میں جو پریورتان آئے ہیں جس پرکار سے آپ خود ہی کرے ہو کہ ایمیلے اور ایم پی اور یہ آتے ہیں تو کلیکٹر بھاگتا تو کلیکٹر کو پھر آپ دی ایم اور سی ایم اور پی ایم کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو نہیں نہیں عدھیکار اس کے پر پورے وہ عدھیکار کا استعمال کرنے کی ہم بتا رہے ہیں اس کو عدھیکار کے پریوک کرنے کی صلحیت نہیں ہے اس کی کمی ہے عدھیکار اس کے پاس سروادک ہے جسٹرک مجسٹریٹ چاہے تو کسی بھی کسی بھی بھی دورا رہو کسی بھی 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 دکار اپنے جلے کی منسپل باؤنڈری کے بھیتر انٹری بین کر سکتا ہے یہ عدھیکار اور کسی کو نہیں جوالال جی نے ایسا ڈھاچا بنایا کہ کلیکٹر کو سروادکار سرکشت کر کے خدا کر دیا اسی کا دربیوں گ تو ہوا مائی باب ہوگئے دیماغ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا جب راج نیتا ادھڑ ہوئے تو انہوں نے کہا چلو بھائی ان کی چارٹ کارتا کرلو باقی بلاتی چلاو ان کو نمستے کرو ان کو لڈو برپی کھلاو اور باقی کولاتی سے مارو یہ ہے اسٹی تھی پانکہ جی یہ بیوستہ کئی سے بدلے گی بھائی پانی سے کم اور کیا مانگے آدمی آپ بتاؤ آپ گھر نہیں جے سکتے گھر جیسی بات بھی نہیں کر سکتے بات بھی کہ گھر جیسی چیز نہیں ہے پانی آوشکتا چیز ہے اس کو پانی مانگی کا پانی اس کو منلا بھی چاہیے لیکن میں تو کالی ارشنا جی نے کہا بات کی بات کو جواب دیرانا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں بہت جانتا پارٹی کے اندر آپ نے کارکی ساب یہ چیزیں ہیں کیراس نہیں دی لیکن میں کہا آپ کے یہاں تو کس بات سے کہیں گے آپ کے یہاں تو جو آپ کے نیتا تھے کول خوری کراتا تھی اور جو بھی کریکٹر نے اس طریقے کی بات کیا آپ نے بھائی فرمائیے کہ کہیں نا کہیں اس پر یہ چیز ہونا چاہیے کہ اس کو چاہے اترین بار بھی نراج ہو تو کہیں نا کہیں جو جو لوگ پانی مانگیا تھے جو لوگ صحیح لوگ تھے کم سے کم ایک چھوٹا سا جواب دیجئے گا کوئی نظیر پیش کریں گے جو بیوار کیا ہے جن سیوک نے جنتا کے سامنے نہیں مذہب ایسا کس کی ساتھ کیا کچھ کاروائی 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 ابھی 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 جو ہے آپ کارولی میں دیکھیں کارولی میں جس طرح ہی گھٹا گھٹی اس پر امیزیٹلی ایکشن جو ہے لیے گے میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں آپ ساتھ جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں انتے بھی دیکھیں انتے بھی کارولی یوگی چاہی کوئی بھی صاحب ہو میں کہنا کوئی بھی صاحب ہو چاہی کسی بھی ایک دامودر جی سکتا ہے مانینے منتری نے جو ہے اپنا آسلاشن دیا ہے اور میرکیان نے سرکار کی طرح سے منتری کا بیان جو ہے کافی مہتپور ہے چلی دامودر جی چھوٹا سی جواب دیجئے گا ویواریک طور پر جو شروعات پنکر جوشی جی نے کہی ایک کوئی شخص یا کوئی ایک گاؤں وارڈ کا آدمی کیا کسی سمجھیا کو لیکن سب سے پہلے کلیکٹر کے دفتر آتا ہے یا پھر ہر جگہ سو تھکھار جاتا ہے تو بلتا ہے آخر میں چلو کلیکٹر چلتے ہیں سادھارن تے تو کوئی بھی ایک تھی سیدھے کلیکٹر کے پاس نہیں آتا لیکن بھرتپور کے لوگ میں بھی سمجھتا ہوں جیادہ وکل ہیں تو بھرتپور شہر کے لوگ یا کسی بھی شہر کے لوگ آج کل جیادہ وکل ہونے کی وجہ سے سب سے اچھا نکاری کے پاس جاتے ہیں جیسے جیپور میں اگر کوئی بڑی پرابلم ہوتی ہے تو سب سے لوگ بلکل چھوٹا جواب دیجئے گا لیکن درمراہ جی ہم وہکل نہیں ہونے کی بات نہیں ہے یا اچ سچ مچ ایسی سمجھ جاتی جس سے وہ لوگ پیڑت تھے ان کے گھر میں پانی نہیں تھا تو آپ کہہ رہے ہیں جلادیش نہیں بولتے لیکن کئی گئے بولتے ہیں آج بھی تو اس کلیکٹر کے پاس وہاں کی جنتہ کو جانے کا ادھکار ہوتا ہے بلکل بلکل اور ادھکار اس کا بھی دائت ہے بلکل بلکل لیکن ایسی عوستہ میں یہ کہنا کہ صرف وہی لوگ اپروچ کر سکتے جو اپروچ کرنے کے کابل ہیں تو یہ پرورتی بھی ہمیں ختم کرنی گئی بلکل چلے وقت ختم گیا جنہا 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 یہ آوشک ہے اور یہ پنکر جوشی جی کے لیے بھی ایک بات ہے موسیقی بلکل بلکل ختم گیا جنہا 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 دیشو کوئی نام رکھ دو ننکو پنکو کوئی نام رکھ دے نام میں کیا رکھا مول بات یہ ہے جلے کا مکھیا ہے وہ آدمی جو اس شیئر پر بیٹھا اس کا نام کوئی ہو بھرتپور کی بات کئی دامودر بھائی نہیں کہ بھرتپور کی لوگ بوکل ہیں بھرتپور کا اتحاس دیکھئے اگر موگلوں نے کوئی قلعہ ہندوستان میں نہیں جیت پایا تو وہ قلعہ بھرتپور میں تھا بتا ہے آپ کو وہ جھنڈا نہیں اترا اس مٹی کو پڑھام کرنا چاہیے 175 سال کا شاشندہ موگلوں کا ہندوستان میں بنکر جوشی جی تمام قلعوں پر موگلیاں پتاکا پھیڑا گئی لیکن بھرتپور کا پانی تھا وہ بھرتپور کیا سا گھوم رہا ہے اس سے کم اور کیا مانگے آدمی مرنا سن بھی ہوتا ہے تو بھی اس کی انت مکشہ یہی ہوتی کہ دو بودھ ڈنگا جل میرے گلے میں جائے یہ تو جیویت لوگ ہیں اس سے بھر کوئی بات ہو سکتی ہے کیا یہ میٹنگ چیٹنگ جتنی ہے جتنا ڈراما ہے یہ دراما پھر بھری مارچ میں کیوں نہیں کر کے رکھ لیتے ہیں سب لوگ یہ بھری جیٹھ میں دراما کرنے کی شروعات کرتے ہیں کہ آج چیپ سیکیٹری آئے ہیں اور جوائنٹ سیکیٹری آنے والے ہیں اور ڈیریکٹر کی گاڑی چل دی ہے اور کوکو کولا اور پیپسی وغیرہ مانگ بھالو بولے کیا ہوگا بولے میٹنگ ہوگی آپ بیٹ کی پیسٹری کھا رہے ہو سالٹڈ کاجو کھا رہے ہو اندر میٹنگ کر رہے ہو اور باہر گریب چل لہ رہا ہے کہ ہم کو مرے جا رہے ہیں پانی نہیں ملا بھوک ہے تو سبر کر روٹی نہیں تو کیا ہوا بھوک ہے تو سبر کر روٹی نہیں تو کیا ہوا آج کل دلی میں ہے جیرے بحث یہ مدہ میٹنگ چل رہی ہے میٹنگ چلوا ہے کیا کرے اس میٹنگ کا جنتا کہ پیچڈی کے لوگ آئے کہ ڈیلیٹ کے لوگ آئے کون کون ڈیپارٹمنٹ آئے اس سے کیا کرے گی جنتا جس کا گلہ پیاس آہے اس کے لیے آپ میٹنگ پھروری میں کیوں نہیں کر لیتے مہی نہیں سمجھ پا رہا کیا یہ پھروری میں پتا نہیں ہوتا ہے کہ مہی میں کیا ستھتی ہوگی راجستان آج پیدا ہوا ہے یہ طرح ستھی آج کی ہے کیا ہمارے پاس کلینڈر نہیں ہے پمکش بھائی کلیکٹروں کو کلینڈر نہیں دیا دہ دیس روپے میں آتا ہے تیتریس جگہ بھانٹ دیجئے تیس سو تیس روپے کا خرشہ ہے کہ کلیکٹر کے گھر بجباد دیجئے کلینڈر کہ دیکھ لے جیٹ کب لگتا ہے اور پانی کی سمجھیا کب ہوتی ہے آج مہی میں میٹنگ کر رہے ہیں دامو درجی بتا رہے ہیں کہ وہ پیشڈی کے بھی ادھکاری آئے تھے یہ تو جنتہ بھلی ہے داندھی نے کہا تھا ستکرگرہ پانچ ہزار لوگ گھیر لیتے کیا کرتا پی ایچڈی کے ادھکاری اور کیا کرتے یہ کلیکٹر سا بابو کیا کرتے یہ لاتھی چلا دیتے گولی چلا دیتے کیا کرتے ایسی پرشتتیاں پائدہ مط ہو لیتے جنتہ کی آہ بہت بھاری ہوتی ہے بہت بھاری ہوتی ہے میں تو ہیران ہوں اپر تیاشت گھٹنا ہے کیا یہ پانی کی اس طرح صدی نہیں اتر ہے نہیں پراکتک آپدہوں میں میں ہمیشہ اس بات کے پکھ میں ہوتا ہوں میٹنگ جب آپدہ آئے گی تب ہی تو میٹنگ کریں گے اکسمات سائیکلون آگیا کیا کریں سمجھ میں آتی ہے لیکن اپریل مائی جون میں پانی کا سنکٹ رہے گا اس کی میٹنگ ہر سال آپ نے کلنڈر کیوں نے بنا دیا کہ فروری میں بیٹھ لو سب لو اپن کو جو پیسٹری کاجو بغیرہ کھانا ہے بھنے ہوئے بادام بغیرہ وہ فروری میں کھا لے کیا دکھ کرتے جوس بغیرہ پی لے تب نہیں پریجنٹیشن ہو سکتا ہے آگ لگنے پر میٹنگ ہوگی بڑھی بڑھی مہیل آئے کہ جوس Per or کوش کے مط فروری مصر میں پھیر کہتا ہوں دو دھارہیں الگ الگ چلتی ہے ایک پرشاشنک دھارہ ہے وہ انکانٹینویشن چلتی ہے ایک راجنیتک نیترکتو کی دھارہ ہوتی ہے پرشاشنک دھارہ کی سفلتا اور اسفلتا کا سیدھا اثر راجنیتک دھارہ کے سواست پر پڑھتا ہے یہ جاننے چاہے باقی آپ سکشم ہیں آپ سمجھدار ہیں پنکر جی میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے سہت پر اثر بابو کے نئے پڑھتا سپاہی کے نئے پڑھتا پٹواری کے نئے پڑھتا باس باڑا میں لاتی چارج کرے گا کلکٹر گنگا نگر میں پوسٹڈ ہو جائے گا گنگا نگر میں کرے گا جوتپور میں ہو جائے گا جوتپور میں ہو جائے گا مار پیٹ کرے گا کئے اوہ ٹرانسپر ہو جائے گا وہ رہے گا تو وہ ہی لیکن جو پارٹی سکتا میں ہوتی اس کو نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ جنتہ ان کا کچھ نہیں بیگار سکتی یہ تو چناؤں میں نہیں جاتے نا چناؤں میں ارچنا شرم آ جائیں گی چناؤں میں پنک جوشی جائیں گے تب جنتہ پوسٹی ہے کہ بھائی بتاؤں آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا اس وقت جب میں سنکٹ میں تھا اس لیے میں کہتا ہوں پانی ملے سب کو یہ سنشت ہونا چاہیے اور دوسری بات پانی جب تک نہیں ملے تب تک کم سے کم ابھدرتا تو نہیں ملے پرتیدان میں لوگ تنتر میں آواز اٹھانے کا عدکار لوگوں کے ہاتھ میں رہے اس کا سمبان ہو یہ سندش کم سے کم کلیکٹر اور کپتانوں کے پاس ضرور بھیجئے کہ لوگوں کا گصہ سننے کی عادت ڈالے اگر اس نوکری میں ہیں اگر اس نوکری کو اچھا سمجھتے ہیں یہاں لالبتی کی گالی میں گھومنے میں تھوڑا سینہ چوڑا ہوتا ہے تو یہ بھی مان کر چلیے کہ اس نوکری کے لیے یہ منڈیٹری ہے کہ جنتہ کا آکروش بھی آپ کو سننا پڑے گا جھیلنا پڑے گا اور تب بھی سنتولیت رہ کر اس کا ندان کرنا ہوگا بہت بہت دھنیواز تو چلیے آج کے سرچہ میں بہت ستنا ہے پنکے جوشی بہت دو شکریہ چرچہ میں جوڑنے کے لیے آپ کا ارچنا جی آپ کا بہت دو شکریہ دامدر شرمہ صاحب آپ کا بہت دو شکریہ مہتاب جی آپ کا بہت دو شکریہ تو فیلحال بیگ بلٹن میں ابھی بس ستنا ہے